رمضان کیسا تھا اور اس رمضان کیسا ہوں لاس رمضان مجھے کتنا قرآن یاد تھا اور اس رمضان کتنا قرآن لاس رمضان میرے اللہ سے تعلق کیسا تھا اور اس رمضان میرے اللہ سے تعلق کیسا ہے لاس رمضان میرے اللہ سے محبت کیسی تھی میری اولاد سے محبت تو پچھلے سال نے بڑھی ہے میری مال سے محبت تو پچھلے سال نے بڑھی ہے کیا میری رب العالمین سے محبت ہی پچھلے سال نے بڑھی ہے یا نہیں بڑھی اپنا حساب کریں اس رمضان کو do not enter رمضان without your حساب and this month is a month of change big change یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی زندگی change ہوتی you have opportunities to learn مساجد بھری میں ہے ماشاءاللہ افتاریاں چل رہی ہیں حرم میں رش ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی change نہیں ہو سکتا تو وہ کسی اور مہینے میں change نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا جبریل نے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھا may his nose be rubbed in dust اس کا ناک گرد آلود ہو جائے کیونکہ جو اپنے آپ کو اس رمضان میں بھی بخش نوا نہ سکا پھر تو اس سے بڑا loser ہے کوئی نہیں so value this gift طالعہ بن عبیداللہ نے خواب دیکھا جن میں دو صحابہ کو دیکھا ان کے دوست تھے اور اپس میں کمپیٹیشن کیا کر جاتے کہ نیک عمال زیادہ کون کرے گا ایک صحابی شہید ہو گئے جہاد میں اور ایک شہید نہیں ہو سکے میرے بھائی نے سب کا تحاصل کر لی میں پیچھے رہ گیا وہ اگلے سال ایک نارمل ڈیتھ فوت ہو گئے طالعہ بن عبیداللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو دو دوست تھے جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے اور جو شہید نہیں ہوا جو سمبل سی ڈیتھ مرے ہیں طبیعی موت مرے ہیں وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں یہ شاکت اور سرپرائز جہاد شہادت کتنی بڑی چیز ہے تو اللہ کی نیو بات چل گیا رسولہ میں نے یہ دیکھا ہے آپ نے کیا فرمایا how could you not count his رمضان وطالعہ بن عبیداللہ ان کی زندگی رمضان آیا ان کی زندگی میں روزے آئے تراوی آئی تحجد آئی صدقہ خیرات آیا how could you not count واللہ ہی one رمضان can make big differences in your life realize this کسنے لوگ کتنے لوگ ہیں جو لازت رمضان زندہ نہیں تھے مگر آپ زندہ ہیں I can count on my two fingers کتنے لوگ ہیں جو لازت رمضان کو بڑے صحت مند تھے اس رمضان وہ قبروں میں اپنی how many are alive اس رمضان so ہم آج quickly quickly 10 to 11 steps ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں number one purify your intentions صرف اللہ کی رضا کیلئے کرنے اس لئے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا نہیں میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے نہیں اللہ کی رضا کیلئے کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں ربوں کو دکھا کے قلب من ترعی بیدی منعصائیت جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں خوش کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ لا ينظروا الى سورکم اللہ تمہارے چہروں کی طرح اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن پیور ہے کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا موٹی بھر صدقہ اہد پہاڑ کے ہمارے اہد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے کیا وجہ تھی ان کے نیتیں بڑی خالص تھیں کہتے ہیں موسیٰ بن مولا سے اور کہتے ہیں کہ جس شخص میں تین قوالٹیز پیدا ہو گئیں جس شخص میں تین قوالٹیز پیدا ہو گئیں آسمان سے جو خیر و برکت نازل ہوگی اس میں لازمی اس کا حصہ ہوگا لازمی نمبر ون جس شخص میں اخلاص پیدا ہو گیا اس کا دل اخلاص والا ہے نمبر ٹو جو انسان اپنے مسلمان کی بات نہیں کی بات کی لوگوں کے لئے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے اور تیسری قوالٹی اگر انسان کے ہاتھ اس کو بھوک لگی بھی ہے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے لیکن وہ مزید ڈیزرونگ انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو دے دے یہ تین قوالٹیز جس میں پیدا ہوگی تو آسمان سے جو بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اس لکی انسان کا حصہ اس میں لازمی ہوگا اللہ اکبر اخلاص سب سے پہلے تو اپنے دل کو نہ خالص کر لیں یاد رکھیں دل جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے اَلَا اِنَّا فِي الْجَسْدِ مُدْغَا اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسْدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَسْدُ كُلُّ اَلَا وَحِي الْقَلْبَ دل میں نا ایک لوٹھڑا ہے یعنی جسم میں نا ایک گھوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا اگر خراب ہو گئے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا جان لو وہ دل ہے تو اپنے دل کو نہ بلکل اللہ کیلئے خالص رکھیں اللہ کیلئے بلکل خالص رکھیں ابو حریرہ کو رضی اللہ عنہ کو جب کچھ کھانا دیا گیا بھوک اور پیاس کھال ہوں تھا کہ بے ہوش ہو گئے تھے تو وہ کھانا دیا گیا تو اپنے گھر جانا شروع ہو گئے کہاں جا رہے ہو کھانتے کیوں نہیں ہو کہ میری ماں مسجدہ بھوکی ہے میں اس کے پاس جا رہا ہوں